حضرت عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ کو بیٹے کی شادی ہوئے پہلی رات کے دلہن کے پاس گئے بیوی اس کہاں کہ دو رکانت نماز پڑھ لوں بیوی نے کہا پڑھ لیں نیت باندی صبح سہری تک پورا قرآن ختم پھر روزہ رکھ لیا پھر شام اگلے دن پھر گئے بیوی کے پاس دو رکانت نماز پڑھ لوں بیوی نے کہا پڑھ لیں پھر نیت باندی صبح سہری تک پورا قرآن ختم پھر روزہ رکھ لیا تیسری دن سوسر نے پوچھا بہو سے بیٹے کو کیسا پایا بہو نے بتا دیا کہ بیٹا آپ کا بہت نیک ساری رات نماز پڑھتا ہے سارے دن روزہ رکھتا ہے پہلی رات کے دولن کو بھوگ ہم تو پہنچے ہوتے ہیں نا ہر وقت ماشاءاللہ اسی کے خواب دیکھتے رات کو پھر بہت نقصان ہو رہا ہے پتہ نہیں رات کو کیا دیکھتے ہیں کون دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے تنہائی میں تقوی اور ناداری میں صدقہ تو آخرت میں پتا چلے گا کہ کیا دیکھتے رہے ہم اب رات کو جاگتے ہیں یہ تو جماعت میں جماعت والے جگہ دیتے ہیں لیکن گھروں میں تو صبح کی نمازیں زائے ہو رہی ہیں لوگوں کی ایک نماز پر کتنی سزا ہے دو کروڑ اٹھاسی لاکھ سال حضور پانک علیہ السلام خدمت میں لے کر گئے ہیں بیٹے خضور نے فرمایا کہ تیری بیوی کا بھی حق ہے اور تیرے بدن کا بھی حق ہے تین دن میں قرآن ختم کرو یا ہفتے میں ختم کرو ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن نہ رکھو کسے فرمایا جو پہلے رات کے دلھن کو بھول گئے ہم ان جملوں کو اپنے لئے فٹ کر لیتے ہیں بیوی کا بھی حق ہے